بڑی خبر آ رہی ہے ڈھائی بجے راجبال سے ملنے جا رہی ہے شیف سینہ ساحل کیا مطلب اس کا کیا شیف سینہ اب دعویٰ پیش کرنے جا رہی ہے کہنے جا رہی ہے کہ ہاں ہماری پاس سمرتن ہے ہماری پاس نمبر ہے ہم سرکار بنائیں گے ساحل دیکھیں گورنر نے صاف بات کہیے کہ آپ کی کیا اچھا ہے سرکار بنانے کی اور اگر اچھا ہے تو کیا آپ کے پاس وہ شکتی ہے وہ نمبر ہے کہ آپ سرکار بنا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں پانچ بجے تک کوئی بھی چیز صاف نہیں ہونے والی ابھی تک کانگریس نے پوری طریقے سے اپنی بھومی کا رہی رکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ شیف سینہ ابھی بھی اس کا انتظار کرے گی اس سے پہلے شیف سینہ جا کے گورنر کے پاس سمیں مانگیں گی بتائیں گی کہ ہم سرکار بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں سرکار بنانے کی اچھا ہے لیکن ہماری ability جو ہے ہمارے numbers جو ہے وہ دکھانے کے لیے ہمیں سمیں کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ گورنر سے سمیں مانگ سکتی ہے دیکھیں جب تک جب تک کسی بھی طریقے سے یہ بات صاف نہیں ہوتی کانگریس کی طرف سے کہ وہ سمرتن دینے کے لیے تیار ہے بھلے ہی باہری سمرتن دینے کے لیے تیار ہے یہ جب تک کانگریس سے صاف نہیں ہوتا تب تک شیف سینہ اپنی بات پوری طریقے سے گورنر کے سامنے جا کے نہیں رکھیں گی یہ تو کس لیے جا رہی ہے دھائی بجے کیا کہنے ٹینگ لینے کے لیے جا رہی ہے اور شیف سینہ وہ سرکار بنانے کے لیے تیار ہے میرے پاس دھائی بجے وہ ملنے کے لیے جا رہی ہے یہ جانکاری نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج نہیں ہم اسپیکلیشنز پر بات کر رہے ہیں اگر گئی ہے تو کیا کرنے گئی ہے آتے ہیں سائل دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس ہمانشو کیا بی جے پی اس سین سے پوری طرح سے آؤٹ ہو گئی ہے کیا اب میدان میں صرف شیف سینہ کانگریس اور ان سی پی ہیں یا بی جے پی کا ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ داؤ ہمارے سامنے آ سکتا ہے سائد بلکل بی جے پی کا آپ کوئی داؤ نہیں ہے بی جے پی نے کل یہ کلیر کر دیا تھا کہ وہ سرکار نہیں بنائے گی اور دور سے بیٹھ کر جو ہے وہ مہاراست کی سیاست میں ہاتھ سکے گی اور وہ ایکسپوز کرے گی شیف سینہ کو جو مینڈٹ ملا تھا وہ بی جے پی اور شیف سینہ کو ملا تھا لیکن شیف سینہ نے ساتھ نہیں دیا اور وہ اس کے خلاف جہاں تک میری جانکاری ہے پورے مہاراست کے اندر بی جے پی ایک آندولن چھڑ چکتی ہے اور وہ جرور بتائے گی کہ شیف سینہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ گرداری کی ہے مینڈٹ کا اور مہاراست کی جنتہ کو دھوکا دیا ہے اور جن کو مینڈٹ نہیں دیا ان کے ساتھ مل کر سرکان بنا رہی ہے میری کس دیر پہلے شیف سینہ کے ایک بڑے نیتہ سے بات ہوئی دھائی بجے کے قریب جو ہے وہ شیف سینہ جائے گی اور اپنا سمرتھن سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرے گی راجی پال کے ساتھ اور جہاں تک ایک اور چیز میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کانگریز جو ہے وہ باہر سے سمرتھن دے سکتی ہے اور اس کے لئے تیاری ہو گئی ہے جس طریقے سے نواب ملک نے ابھی کہا کہ ان کی باتچی چل رہی ہے پوار کی شیف سینکوں سے اور انتیم فیصلہ کانگریز سے باتچیت کے بعد ہوگا تو چار بجے جب بیٹھک ہوگی تو اس کے بعد یہ گھوشنا کر دی جائے گی کہ کانگریز جو ہے وہ باہر سے سمرتھن دے گی سرکار میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وچار دھارہ نہیں ملتے ہیں اس لئے دل بھی نہیں ملیں گے دل جرور مل سکتے ہیں لیکن دل ملنا بڑا مشکل ہے امانشو یہ دھائی بجے والی خبر آپ ہی کی ہے آپ ہی نے بریک کی آپ ہی نے بتایا یہ اس کے بعد سرکار میں شامل نہیں ہوں گے تو یہ بتائیے کہ کیا اب سب کچھ تائے ہو چکا ہے لیڈر سے انہوں نے کہا لگ باگ ڈھائی بجے کے آس پاس جو ہے کیا ہے مانشو کیا آپ کو لگتا ہے اور ایک اور چیز میں نے ان سے پوچھی کیا عادتے تھا کرے بات کیجئے پوری پلیز اپنے بلکل سعید آپ اپنا سوال دھو رہیں گے ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں بلکل میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو میری بات ہوئی سعید اب پورا جو اگر دیکھیں تو بول پوری شفشائنہ نسی پی اور کانگریز کے پاکش میں اور شفشائنہ پوری طرح کیسے confident دکھ رہی ہے کہ ان سی پی سے ان کی بات چیت ہو چکی ہے کانگریز ان کو باہر سے سمرتھن دے گی اس کو لے کر بھی سہمتی بن چکی ہے لگ بگ لگ بگ اور یہی بات انہوں نے کہی کہ شام کو مہاراست کے نیتہ کانگریز کے نترف سے ملیں گے تو اس کے بعد announcement ہوگا ٹھیک ہے اشوک آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کوئی شنکہ اب ہے یا آپ استطیق کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شیو سینہ ان سی پی مل رہی ہے کانگریز باہر سے سمرتھن دے رہی ہے یا کوئی اور استطیق آپ کو نظر آ رہی ہے اور کیا اب اشوک آپ کی درشتی میں شیو سینہ ان سی پی کانگریز مل کر مہاراست میں سرکار بنانے جا رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ اور ہو سکتا ہے تیکھیں سمبھاونا تو یہی ہے کہ ان سی پی کانگریز اور شیب سینہ تینوں مل کے سرکار بنائیں گے کیونکہ جو حالات بننے ہیں کیونکہ اگر ان کو کانگریز ورکنگ کمیٹی جو ہے سربوچے وڈی ہوتی ہے کانگریز کی کوئی بھی فیصل لے لینے کے لیے کانگریز ورکنگ کمیٹی نے صرف ایک میرے کو لگتا ہے چار اکتہ واس مہاراستہ کے ٹاپ لیڈر سے باتچیت کرنے کے لیے چار بجے کی میٹنگ تیکھ کیا کیونکہ کانگریز ویدھائیگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سرکار بنائی جائے اور ٹاپ لیڈرشپ آلہ کمان کے اوپر فیصلہ چھوڑا گیا تھا آلہ کمان نے بھی یہ پرستاپ کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے انہوں نے بھی باتچیت کرنے کے بعد دو گھنٹے کی میٹنگ کے بعد چار بجے مجھ کو لگتا ہے کہ ٹاپ لیڈر جو مہاراستہ کیا ہے ان سے ایک عبچارکتہ ہوگی باتچیت کرنے کی ایسا مجھ کو لگتا ہے اور شیب سینہ بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ شیب سینہ کا مکھے منتری ہوگا جب ان سے پی کانگریس ان کے ساتھ آ کر کے سرکار بنائے اور ان سے پی کے نماب ملک نے بھی پریس کانفرنس میں بولا کہ ان سے پی شیب سینہ کے ساتھ جانے کو تیار ہے اس میں کوئی ارچن نہیں ہے صرف ارچن یہی ہے کہ کانگریس کی چار وجہ کی میٹنگ کا انتظار کیا جائے گا تاکہ فیصلہ ان سے پی اور کانگریس دونوں مل کے ساتھ لیں تو جو حالات بنے ہیں جو ستیتیاں دیکھ رہی ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ مہاراشترہ میں شیب سینہ ان سے پی اور کانگریس مل کر سرکار بنائے گی ایسے حالات بن گئے صرف اوچارکتہ بچئے سمیہ کی بات ہے کھالی ایسا نظر آ رہا ہے روپنا پڑ رہا ہے آپ کو ہمیں اشوک سنگلہ باری سمب بہت داتا اس تھیتی ہم جلدی سے بتا دیں چھوڑے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں ان سے پی نے کہہ دیا کہ ہم سمرتن دیں گے لیکن کانگریس سے بات کرنے کے بعد کانگریس چار بجے بیٹھا کر رہی ہے اور ڈھائی بجے شیب سینہ کے نتاک بارفر سے راج جپال کے باس جا رہے ہیں مہاراش میں شیب سینہ ان سے پی کانگریس مل کر سرکار بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کون باہر رہے گا کون اندر